بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو بابلہ ٹی وی دوستو آج سے سیکڑوں سال پہلے سندھ میں ایک بترین ریاست موجود تھی جس کو سیوستان کے نام سے بلائی جاتا تھا وہاں دولت کو پوجا جاتا تھا اور غریب پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا عورت کو اپنا غلام سمجھا جاتا تھا اللہ رسول کا مزاق خورایا جاتا تھا اس بات کا علم جب اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو ہوا تو انہوں نے اپنے پاک قدموں کا رخ سیوستان کی طرف کر دیا سیوستان پہنچ کر آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو عورت کی عزت کرو غریبوں کا حق نہ کھاؤ ان پر ظلم نہ کرو ایک دن آئے گا جب اللہ حساب لے گا یاد کرو قومِ حود قومِ سالح پر کیسے عذاب آیا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر بھی عذاب نازل کرے گا سب مزاق اڑاتے رہے کہتے یہ باتیں کہیں اور سناؤ یہاں سے جاؤ تو کلندر شہباز رحمت اللہ علیہ شہر سے تھوڑا سا باہر اس جگہ جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے اپنے فقیروں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے بار بار پیغامِ حق صراطی مستقیم کی تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ صرف مزاق اڑاتے رہے اس سلطنت کا حاکم چرپٹ راجہ تھا چرپٹ راجہ کے نجومیوں نے چرپٹ راجہ سے کہا کہ یہ جو بابا ابھی آیا ہے اس کی ہاتھوں تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی اس نے سوچا کہ اس فقیر کے کیا مجال پورے شہر میں فقیر کا اتنا مزاق اڑاؤ کہ کوئی اس کی بات نہ مانے یہ بات پھیل گئی لوگ آپ سے کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو تو اپنے اللہ سے کہو ہم پر اپنا عذاب نازل کرے اگر عذاب نازل ہوا تو ہم مانیں گے ورنہ تم جھوٹے اور تمہارا دین بھی جھوٹا اس بات پر اللہ کے پیارے ولی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی نے کہا کچھ ہی دنوں میں تمہاری پوری ریاست ختم ہو جائے گی اور اے چکپٹ راجہ تمہارا یہ پورا قلعہ الٹا ہو جائے گا لوگ مزاق اڑاتے رہے اللہ کے پیارے ولی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی نے کہا جو آمان چاہتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے جو یہاں رہے گا ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا کچھ صالحین کلندر شہباز رحمت اللہ علی کے ساتھ رہنے لگی لیکن باقی سب مزاق اڑاتے رہے دو دن گزرے جب تیسا دن آیا تو چپٹ راجہ نے سوچا کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے ہر بچہ اس فقیر کا مزاق اڑائے اس نے سوچا کہ یہ بابا ہم کو حرام جانورہ کا گوشت کھانے سے منع کرتا ہے ایسا کرتے ہیں کسی حرام جانورہ کا گوشت اس بابا کو کھلاتے ہیں جب وہ یہ کھا لیں گے تو ہم سب ان کا مزاق کھڑائیں گی یعنی کہ گوشت کو پکایا جائے بلی کے گوشت کو پکایا گیا اور حضر لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی کی خدمت میں پیش کیا گیا جیسے ہی وہ گوشت چپٹ راجہ کے سپاہی لے کر حضر لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی کی خدمت میں آئے کلندر شہباز رحمت اللہ علی نے اس تشتری کو دیکھا تو اس سے بلی کی آوازیں آنے لگی تب آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علی نے تشتری کو الٹا کر دیا ساتھ ساتھ زلزلہ آنے لگا زمین دھسنے لگی لوگ بھاگنے لگے تڑپنے لگے وہ پورا قلعہ الٹا ہو گیا کلندر شہباز کے مرید علی علی کی صداوں کو بلند کرنے لگی اور کلندر شہباز رحمت اللہ علی فرمانے لگی اللہ اس قوم کو وصن نہیں کرتا جو قوم اللہ کی مخلوق پہ زم کرتی ہے آج بھی وہ قلعہ سیوستان میں موجود ہے جس کو آج دنیا سیون شریف کے نام سے جانتی ہے وہاں موجود ہے سلام ہو اللہ کے پیارے ولی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علی پر دوستو مجھے یقین ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے نشان پر لازمی کلک کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ